بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی عبارت پڑھتے ہوئے بہت سارے فیل استعمال ہوتے ہیں اور فیل کی اصل بنیاد تو ہوتی ہے تین ہی لفظ عام طور پر لیکن وہ کبھی کسی طریقے سے آتے ہیں کبھی کسی طریقے سے آتے ہیں کبھی کوئی لفظ بڑھ جاتا ہے کوئی گھٹ جاتا ہے تو اس طریقے سے وہ الگ الگ باب بن جاتے ہیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے ہم تین لفظ دیتے ہیں فا فا عین لام یہ ہمیشہ اصل بنتے ہیں اب اگر فا علا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں سلاسی ہے سلاسی کا مطلب ہے کہ اس کے اندر تین لفظ ہیں اس کا مزارے یعنی یہ تو ماضی ہے فا علا اس نے کیا مزارے یہی شروع میں یا لگا دو تا لگا دو یہ مزارے بن جائے گا یہ جو عین ہے اس کے اوپر کبھی تو آتا ہے زبر کبھی آتا ہے زیر اور کبھی آتا ہے پیش اگر فا علا یفعلو یعنی عین پر زبر آرہا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فتح یفتو ہے یعنی یہ باپ فتح یفتو ہوگا اور اگر عین پر پیش آ جائے فا علا ماضی تو فا علا ہی ہے اور یہاں عین پر پیش آ گیا تو اب ہم اس کو کہتے ہیں نصرہ ینصرہ کے بھی یہ نصرہ والا کہلائے گا اب اس کو ہم بولتے ہیں یہ نصرہ سے ہے تو نصرہ سے ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مزارے جب آپ اس کا پڑھیں گے تو آپ اس کے آئین کلیمے پر پیش پڑھیں گے اور اگر آپ زیر پڑھیں گے تو آپ کہیں گے یف کہ یہ باب زرب سے ہے پڑھیں گے ید ریبو رہی یہ بات کہ کہاں ہم کو فتح پڑھنا ہے کہاں نصرہ پڑھنا ہے کہاں ید ریبو پڑھنا ہے تو یہ آپ کو لغت دیکھنی پڑے گی ڈکشنری دیکھنی پڑے گی گوگل پر بھی آپ دیا کر دیکھ سکتے ہیں یہ لکھ لیجئے مثال کے طور پر معنی ید ریبو معنی دربا معنی کروما اس کے بعد ایک موجمو پر معنی آئے گی اس پر سرچ کریں گے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے میں بھی انشاءاللہ کبھی کھول کر بتلا دوں گا یہ تو آسان سی بات ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان سب کی ماضی تو آپ جانتے ہیں فعالہ ہے یعنی عائن پر زبر ہے ان سب کی ماضی پر لیکن کبھی کبھی ماضی پر زیر آتا ہے یعنی فعیلا اور اس کا مضارع ہوگا یفعلو یعنی عائن پر زبر آئے گا تو یہ سمیعہ سے کہلائے گا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سمیعہ سے ہے کیا مطلب یعنی عائن ماضی میں آپ زیر پڑھیں گے اور مضارع پر آپ زبر پڑھیں گے کبھی کبھی ماضی پر پیش آتا ہے عائن کلمے پر اور مضارع پر بھی پیش آئے گا یفعولا یفعولو ایسے موقع پر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کروما سے ہے کروما یا کروما یہ تو بہت سمپل سے ہیں اس میں آپ کو زیادہ محنت کی اس وجہ سے ضرورت نہیں پڑھیں گی کیونکہ اس کا تعلق لغت سے ہے لغت میں یہ متعین ہو جائے گا یا درابہ سے ہے تو مطلب یہ ہے فعالا یا دریبو یا ایسے مثال کے طور پر قدمہ یا قدیمو آپ نے قدمہ کے بارے میں پڑھا دخلہ کے بارے میں پڑھا دخول کے بارے میں کہ یہ نصرہ سے ہے تو آپ پڑھیں گے دخلہ آپ نے جماعہ کے بارے میں پڑھا کہ یہ باب فتح سے ہے تو آپ پڑھیں گے یہ تو سب باب وہ ہیں جو آپ کہیں گے سلاسی مجرد سلاسی کا مطلب تین کلمیں ہیں اس میں اور مجرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی لفظ زائد نہیں ہے مجرد کے معنی ہوتا ہے خالی کو جس کی شادی نہیں ہوتی اس کو بھی مجرد کہتے ہیں کوئی وہ بھی بغیر بیوی کے ہے اور اگر عورت ہے تو بغیر مرد کے ہے اس کے مقابلے میں آتا ہے سلاسی مزید فی سلاسی مزید فی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اصل جو مین و لفظ ہیں وہ تو تین ہی ہیں لیکن کچھ زائد لفظ بڑھا دیے گئے جس کی وجہ سے یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ اس کے چندر چار ہیں دیکھنے کے اندر لگے گا پانچ لفظ ہیں یہ سلاسی مزید فی کہلائے گا اس کے بہت سارے باب ہیں لیکن میں چند وہ بیان کروں گا جو مشہور ہیں کیسے بنیں گے اصل آپ کو مجھے یہ سمجھانا ہے وہ تو پہلی باتیں ویسے ہی آپ کو بیان کر دی تو اصل تین ہی لفظ ہم لیں گے فعالہ فعالہ کے اندر اگر شروع میں آپ علف لگا دے تو اس کو ہم کہتے ہیں بابے یہ افعالہ ماضی ہو گیا ٹھیک ہے پہلے میں ماضی لکھو گا اور اس کا مزارے بنے گا اب دیکھئے اس کے مزارہ یہ یفعالہ ہی آئے گا اب اگر کسی کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگی بابے فالس ہے تو آپ اس کو اسی طریقے سے پڑھنا لازم ہوگا ضروری ہوگا اس کو ہم کہیں گے بابے افعال جب ہم کہیں گے بابے افعال سے تو کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ماضی پڑھیں گے تو افعالہ پڑھیں گے اور جب آپ مزارے پڑھیں گے تو یفعالہ پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو کیسے پہچان ہوگی پہچان ہوگی کہ شروع میں اگر علف آیا ہے تو سمجھ لو بابے افعال سے ورنہ فاعین لا یہ تو کچھ بھی ہوتا رہے گا اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دیکھئے افعالہ نہیں استعمال ہوگا کبھی تو آئے گا نصرہ مثال کے طور پر ہم اصل ہمارے پاس ہے نصرہ اس نے مدد کی ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں بابے افعال آپ کے ہاتھوں میں آپ بنا سکتے ہیں شروع میں علف لگا دیجئے انصرہ یہ بن گیا بابے افعال ٹھیک ہے جب سمپل تھا جب سلاسی مجرد تھا تو آپ پڑھ رہے تھے اس کو ین شروع لیکن اگر جب آپ نے اس کو بابے افعال بنا دیا تو ین سیرو پڑھیں گے یہ آپ کے لئے لازم ہے دیکھنے میں کچھ فرق نہیں ہے ین سیرو بھی ایسے لکھا جائے گا ین سیرو بھی ایسے لکھا جائے گا لیکن پڑھنے میں فرق آ جائے گا ین سیرو پڑھیں گے ٹھیک ہے اسی کو آپ یہ تو بابے افعال ہو گیا بابے افعال کے بعد ایک آتا ہے بابے افتعال بابے افتعال کا کیا مطلب فاعین لا تو آپ کے جوکے تو رہیں گے اصل اس کے شروع میں دو لازم بڑھانے نمبر ایک الیف نمبر دو تیسرے نمبر پر بڑھانا ہے تا افتعال اب اس کو اف نہیں پڑھیں گے اف نہیں پڑھیں گے یہ بزن متعین ہے افتعال ہی پڑھنا پڑھے گا آپ کو افتعال یہ تو ہو گیا فاعلا سے اور اب ہم نیتے ہیں نسرہ آپ کے ہاتھوں میں نسرہ ہے اس کو ہمیں بابی افتعال سے بنانے تو کیا کرنا ہے شروع میں الیف لگائیے تیسرے نمبر پر تا لگائیے انتسرہ کیا بن گیا انتسرہ اس کے ترجمے میں فرق آئے گا ایسے نہیں ہے کہ نسرہ کا ترجمہ بھی وہی انتسرہ کا ترجمہ بھی وہی نسرہ کہتے ہیں مدد کرنا دوسرے کی انتسرہ کہتے ہیں اپنی مدد کرنا اپنی مدد چاہنا تو یہ آپ کا نسرہ سے انتسر ہو گئے جیسے ہی آپ کے ذہن میں آپ کے سامنے آئے کہ الیف آیا شروع میں تا آیا تیسرے نمبر پر تو آپ اس کو کہیں بابی افتعال سے ٹھیک ہے تسیرو مزارے میں الیف نہیں آتا بسی یاد رکھنا ہے مزارے پر الیف نہیں آئے تھا دیکھیں بابی افعال میں بھی مزارے پر الیف ختم ہو گئے تھا انسرہ تھا نا یہاں بھی اس کا ینسرو الیف ختم ہو گیا یہاں ماضی میں افتعالہ انتسر الیف تھا لیکن یہاں پر جب یا لگایا مزارے کے لیے تا لگایا الیف لگایا نون لگایا تو وہ الیف بھاگ جائے گا کسی الیف کو کہتے ہیں حمزہ وصلی حمزہ کہتے ہیں اصل میں ہماری جو اردو میں وہ کہتے ہیں الیف علیف یہ غلط ہے ورنہ حقیقت میں تو الیف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر نہ زبر ہو نہ زیر ہو نہ پیش ہو اور نہ وہ جھٹکے سے پڑا جائے اصل الیف یہ ہے کہ جب چار باتیں نہ ہو اور اگر زبر آگیا تب بھی وہ حمزہ زیر آگیا تب بھی وہ حمزہ پیش آگیا تب بھی وہ حمزہ ہے وصلی ہے وصلی بعد میں بتاؤں گا کیوں کہتے ہیں تو یہ ینتصیرو پڑھا جائے گا اب آپ اس کو ینتصیرو ہی پڑھیں گے اس کے لئے کوئی بس جب کسی نے کہہ دیا باب افتیال سے ہے تو اب یہ آپ کا وزن متعین ہوں گیا انتصرہ کے علاوہ نون سواد را کے علاوہ کچھ اور لے لیجئے مثال کے طور پر آپ کے پاس ہے فتحہ فتحیفتہ کے معنی کھولنا اس نے کھولا اب آپ اس کو باب افتیال میں لے جانا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر قرآن نے باب افتیال استعمال کیا تو آپ کیا کریں گے علیف شروع میں لگائیں تیسرے نمبر پر تال آئیں افتتہ اور اسی میں اس کا مزار اس طرح بنا لیں گے یف فا تا ہا تو اصل ہیں اور تیسرے نمبر پر آپ کو تا بڑھانا ہے یف تتیخو یہ پہلے تا پر زبر دوسے تا پر زیر یہ اصل یاد کرنا ہوتا ہے یہ آپ کی زبان پر رٹے ہوئے ہونے چاہیے تاکہ ایک دم جب آپ عبارت پڑھیں تو یہ تتیخو یا آپ کے زبان سے نکلے ینتصیرو نکلے یجتنیبو نکلے یک تریمو یک تصیبو ینتصر دوسرا باب ہو گیا یہ اس طریقے سے یہ نکلے تب آپ کی عبارت صحیح ہوگی اور اس کے لئے آپ کو رٹنا پڑے گا دس بیس مرتبہ یہ اس طرح بولنا پڑے گا تب جا کر یہ آپ کے زبان پر چڑھے گا یہ اس کو ہم کہیں گے باب افتیال سے ہے جب ہم کہیں باب افتیال ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ ماضی آپ کو افتتہہ پڑھنی پڑھے گی اور مزارے آپ یفتتیخو پڑھیں گے تیسرا باب افتیال کے بجے فاعین لام تین کلمیں لیتے ہیں یہ تو بنیاد ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے شروع میں علف بڑھانا ہے سین بڑھانا ہے تا بڑھانا ہے شروع ہی میں تین لفظ بڑھانا ہے اس استفعلا اور اگر آپ کے پاس ہے نصرہ تو اب آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں باب استفعال سے شروع میں تین لفظ بڑھانا ہے یہ استنصرہ یہ آپ کا ہو گیا ماضی مزارے بنانا چاہتے ہیں تو مزارے ہم وہی لیں گے ینصرو اصل تو نون سواد را ہے اور یا مزارے کی ہے اور ہم اس کو باب استفعال سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میں نے بتلا دیا مزارے میں علف نہیں آئے گا تو مزارے میں علف تو نہیں آئے گا البتہ سین تا دو لفظ آئیں گے وہ جو تین دو لفظ آئیں گے وہ یا کے بعد آئیں گے کیونکہ یا مزارے کی ہے وہ سب سے شروع میں آئیں گے یس تنسیرو اب آپ اس کو یس تنسیرو ہی پڑھنا ضروری ہے اور اس کا کوئی قائدہ نہیں ہے یعنی قائدہ کا مطلب یہ ہے کہ کہیں آپ آئے تو کچھ اور پڑھ لیں کسی اور جنگ آئے تو دوسری طرح پڑھا جائے تیسری جنگ آئے تو تیسری جنگ پڑھا جائے نہیں اس کو تو یس تنسیرو ہی پڑھا جائے یس تنسیرو یستکریمو یستجتنیبو یستجنیبو یستغفیرو استغفار مشہور ہے یستشریبو یستفعلو یہ جوکتو یہی رہے گا سینطا ہمیشہ رہیں گے اور یہ نون سوادرہ یہ بدلتا رہے گا کیونکہ یہ اصل مین ورڈ ہے تو کبھی تو نصر آئے گا کبھی فتح آئے گا کبھی غفر آئے گا تو غفر آگر آئے تو یستغفیرو فتح آگر آئے یستفتحو تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ باب استفال سے ہے یہ تین باب ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور جن کے شروع میں علیف آتا ہے لیکن یہ یاد رکھنا کہ پہلا والا جو باب ہے اس کا علیف پر زبر ہے اور دوسرے جو دو باب ہیں ان کے علیف پر زیر ہے تیسرے ایک اور باب ہے وہ بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے باب انفیال اس کو بھی ایسے ہی بنائیں گے آسان سا طریقہ ہے آپ شروع میں تین لفظ لیلیں فاعین لام لے لیے آپ نے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے اس میں ایک تو علیف بڑھانا ہوتا ہے علیف تو آئے گئی اور ایک نور بڑھانا ہوتا ہے تو اب ہوگا انفعالا اس کے بعد آپ اس کو کس اور لفظ استعمال کرنا ہے نصرہ ہی لے لیتے ہیں تاکہ یہ لفظ یاد ہو جائے گا تو نصرہ تو ہمارا ہے اصل میں میں بنا کے دکھا رہا ہوں اگرچہ یہ استعمال نہیں ہوں گا ربی زبانی نصرہ ہے نصرہ کے بعد آپ علیف نون لگا دے ان نصرہ ان نصرہ عربی میں استعمال ہوتا نہیں ویسی بنا کے دکھا دیا اس وجہ سے ہم دوسری مثال لیتے ہیں ہمارے پاس ہے فتحہ ٹھیک ہے فتحہ میں آپ علیف نون لگا دیجئے ان فتحہ فتحہ کے معنیے کھولنا اور ان فتحہ کے معنیے خود بخود کھل جانا تو ترجمہ میں فرق پڑتا ہے اسی وجہ سے یہ متعین کرنا ہوتا ہے کون سے باب سے ان فتحہ ٹھیک ہے اب آپ اس کو مزارے بنانا چاہتے ہیں مزارے ہم لیتے ہیں وہی فتحہ والا یہ تو اصل لفظ ہوئے پر آپ مزارے کے لئے کیا استعمال کریں گے مزارے کے لئے آپ یہ استعمال کریں گے لیکن آپ کو علیف نون بڑھانا ہے لیکن علیف تو نہیں بڑھائیں گے آپ کیونکہ یہ مزارے ہے مزارے میں تو علیف نہیں آئے گا نون بڑھائیں گے آپ یہاں صرف تو اب آپ اس کو پڑھیں گے آگے پیچھے کوئی زبر زیر آگے پیچھے نہیں کر سکتے ورنہ تو عبارت غلط ہو جائے گی ین فتو اس کو کہتے ہیں باب ان فیعال تو یہ جو اصل فا عین لام یہ جو تین لفظ ہے ان کے بدلے جو لفظ آئیتے ہیں وہ تو عدلتے بدلتے رہیں گے کبھی نون سواد رائے گا کبھی فتحہ میں فاتحہ آئے گا کبھی سمیہ میں سین میم عین آ جائے گا کبھی کاف را میم آ جائے گا یہ بدلتے رہیں گے لیکن جو لفظ آپ نے بڑھائی ہیں وہ ہے تا یہ جو کا تو ہر جنگہ رہے گا افتتہہ میں بھی ہے ان تسارہ میں بھی رہے گا ان کیا کہتے ہیں اس تمہ اس میں بھی رہے گا تو وہ فا عین لام کے بدلے میں جو لفظ ہے وہ تو بدلتے رہیں گے لیکن تا باب افتحال میں تا ہمیشہ رہے گا جب بھی دوسرے نمبر پر ماضی میں تیسرے نمبر پر اور مزارے میں بھی تیسرے نمبر پر اگر ہم یا جوڑ لیتے ہیں جب تا آئے تو آپ سمجھ جائے باب افتحال سے ہے اگر سین تا آئے تو سمجھ جائے باب استفال سے ہے اور اگر نون آئے تو آپ سمجھ جائے باب انفیال سے ہے یہ تین باب ہوئے یہ تین باب ایک طرح کے ہیں یہ جو والا باب ہے میں نے غلطی سے اس کو یہاں لے لیا اس کو ہم بعد میں لیں گے اب لیتے ہیں یہ تین باب ہو گئے آپ کے سلاسی مزید یعنی تین لفظ اصل ہوئے اور کچھ لفظوں کے آپ نے زیادتی کی یہ کچھ باب ہوئے ہیں جو آپ یہ یہ بھی سلاسی مزید کی ہلکا زفر ہوتا ہے اس میں وہ بات میں بتلاتا ہوں تو ایک باب تو یہی ہو گئے جس کو ہم نے باب افعال کہا تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ایک دوسرا باب ہوتا ہے باب تفعیل اس کا نام ہے لیکن اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے فاعین لام آپ کے ہاتھوں میں رہا بس عین جو بیچ والا لفظہ اس پر تشدید لگا دیں فاعلا یہ آپ کا باب تفعیل بن گیا مثال جیسے لیتے ہیں نصرہ نصرہ سیمپل ہے لیکن اس کو آپ باب تفعیل سے بنانا ہے تو سین پر تشدید لگا دیں نصرہ تو یہ بن گیا بس آپ کا مزارے اس کا مزارے متعین ہے یونس سیرو دیکھئے لیکن زبر زیر پر اچھی طرح کیسا نگاہ رکھئے کہ یہاں پر یہاں پیش آ رہا ہے نصرہ یونس سیرو نصرہ یونس سیرو سرف یوسر ریفو سرف زیادہ استعمال ہوتا ہے نصرہ یونس سیرو ایسے یاد کر لیجئے اگرچہ یہ زیادہ لہت استعمال ہوتا نہیں تو یونس یونس سیرو اس کو ہم کہیں گے یہ باب تفعیل سے ہے تیسرا باب تو پہلا باب باب افعال ہوا تین کو چھوڑ دیجئے دوسرا باب تفعیل ہوا تیسرا ہے باب مفعالت اس کا نام مفعالت ہے وہ تمہیں لکھ کے بتا دوں گا لیکن بنتا کیسے ہے فاعین لام آپ کے ہاتھوں میں ہیں دوسرے نمبر پر علف لگا دیجئے فاعلا لیکن پڑھنے کا طریقہ لیکن بدل گیا فاعلا مثال لے لیجئے نصرہ ہمارے پاس ہے نصرہ میں کیا کرنا ہے آپ کو دوسرے نمبر پر علف لگانا ہے ناصرہ بس آپ کا ماضی تیار ہو گیا مزارے آپ کو لانا ہے مزارے ینسرو آئے گا مزارے سیمپل تو لیکن آپ کو کیا کرنا ہوگا علف بڑھانا ہے اور علف کب بڑھانا ہے پہلے لفظ کے بعد یا تو مزارے کی اس کو تو چھوڑ دیجئے تو پہلا ہے نون نون کے بعد بڑھانا ہے یو ناصرو لیکن یہاں پر یہاں پر کیا آ رہا ہے پیش آ رہا ہے یہ یاد رکھنا ہے اسی وجہ سے اس کو رٹے وغیر مسئلہ حل ہوتا نہیں ساتھ پر یہاں زیر آ رہا ہے یو ناصرو اس کو ہم کہتے ہیں یہ باب ہے مفعالت سے ہے چوتھے نمبر پر میں لکھ بول لیتا ہوں سارے باب آپ یاد کر لینا چوتھے نمبر پر ہے باب تفاعل بنے گا کیسے فاعین لام آپ کے ہاتھوں میں ہیں اس میں دو کام کرنا ہوں گے پہلے لفظ میں تا لگانا ہے اور پھر پہلے لفظ کے بعد علف لگانا ہے ایسا کریں پہلے تو جو کا تو پہلے والا بنا لیں مفعالت جیسا بنا لیں پہلے دوسرے نمبر پر علف لگا دیں اور شروع میں تا لگا دیں تفاعلہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا تفاعلہ یہ آپ کا سیمپل ہو گیا ناصرہ سے مثال کے طور پر ہم بناتے ہیں ناصرہ کیا کرنا ہے نون پر پہلے جیسا بنا لو نون کے بعد علف لگاؤ ناصرہ اور ساتھ ساتھ تا بھی لگاؤ تناسرہ اب آپ کو بنانا ہے اس کا مزارے مزارے سیمپل کیا بنے گا ینسور یہاں پر دو کام کرنا ہے نمبر ایک ایک تو پہلے لفظ تو اصل نون ہے نا اس کے بعد علف لگائیے اور نون سے پہلے تا بھی آئے گا یہ آپ کا بنا اس کو ہم کہتے ہیں باب تفاعل یہ آئین کے ساتھ ہے کیا کہتے ہیں اس کو علف کے ساتھ ہے بس یہ یاد رکھنا ہے باب تفاعل اچھوہ باب ہے باب تفاعل اس میں کیا کرنا ہوتا ہے بنانے کا طرح یہ فاعین لام آپ کے اصل ہیں شروع میں کیا کرنا ہے تو تا لگانا ہے اور یہاں آئین پر تشدید لانی ہے بس اگر آپ سمجھدار ہوں گے تو یہ سمجھ جائیں گے کہ تفاعل اصل میں فاعلہ ہے لیکن یہاں تا بڑھانا ہے صرف اور تفاعلہ اصل میں فاعلہ ہے یہاں وہاں آئین پر بیچ میں تشدید آئی تھی لیکن یہاں تا بڑھانا تو بس جس طرح یہاں ان میں تو آپ کو ایک ایک کام کرنے پڑھ رہے تھے فاعلہ میں ایک کام کیا تھا کہ آئین پر تشدید لائے تھے اس میں دو کام کریں آئین پر تشدید بھی لائیں اور تا بھی لگا دیں فاعلہ میں آپ نے ایک کام کیا تھا کہ دوسرے نمبر پر علیف لائے تھے یہاں آپ نے دو کام کی کہ پہلے دوسرے نمبر پر علیف بھی لائے اور ساسا تا بھی بڑھا دیا یہ دونوں اس طریقے سے سمجھنے میں آسانی ہو جائیں تو تفاعلہ ہو اب نصرہ سے ہم بنا لیتے ہیں نصرہ کیا کرنا ہے دو کام پہلے تو سین پر تشدید لیاو نصرہ ہو گیا یہ آپ کا ماضی تیار مزارے کیسے بنے گا تو سیمپل مزارے کیا ہے یہ نصرہ ہے دو کام کرنا ہے نمبر ایک سات پر تشدید آئے گی اس کے بعد یا کے بعد تا آئے گا کیونکہ یا تو بالکل مزارے کے اس کو تو ہمیشہ شروع ہم آئے گا تو اصل تا یہاں آئے گا اب کیا پڑھیں گے پڑھنے کا طریقہ سب سے اہم ہے یہ پانچ باب ہو گئے ان پانچ باب میں آپ ایک چیز بالکل مکس اور سیم دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے مزارے کے پہلے لذب پر پیش آ رہا ہے یہاں پر پیش یہاں پر پیش یہاں پر نہیں آئے گا اس کا کیا قائدہ ہے کتنا قائدہ بتائیں گے سارے بھول جائیں گے اس کا قائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ماضی میں چار لفظ ہیں تو مزارے پر مزارے کے پہلے لفظ پر پیش آتا ہے ورنہ زبر آتا ہے یہ قائدہ ہے اس کا انسرہ میں چار ہے نا تو اب آپ اس کو مزارے کا پہلے لفظ پر پیش پڑیں گے یونسیرو فعالہ میں بھی چار ہے کیونکہ تشدید تو ڈبل کا کام کرتی ہے نا نصرہ چار ہو گئے تو یونسیرو پیش پڑیں گے ناصرہ چار ہو گئے یونسیرو پڑیں گے تناصرہ میں پانچ ہو گئے اب نہیں پڑھ سکتے یتناصرہ پڑیں گے تناصرہ میں بھی پانچ ہو گئے تشدید ہو گئی اور تا ہو گیا تو اب یتناصرہ پڑیں گے کسی طریقے سے یہاں افتتہہ پہلے ہی پانچ ہیں تو یفتتہہ تا پر زبر پڑیں گے اس تنصرہ پہلے ہی چھے ہیں تو یستنصرہ پڑیں گے اس کو چھوٹا کر کے میں سکرین پر لے لوں تاکہ ایک مرتبہ بگر کوئی نظر ڈالنا چاہے نظر ڈال سکتا ہے تھوڑا اعرام لگا دیں یستن سیو انفتہ ینفتی ٹھیک ہے پورے ہی کو لے لے سیلڑا موسیقی 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 موسیقی